بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کریں گے منال خان اور ان کے اس بینڈ احسن محسن اکرام کے بارے میں وہ آج کل وکیشنز میں موجود ہیں اور بینککوک میں وکیشنز کے لیے گے ہوئے ہیں جیسے ہی وہ لوگ پلین میں بیٹھتے ہیں تو منال خان اور احسن ایک تصویر شیئر کرتے ہیں جس میں منال خان ان کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور دیفینیٹلی یہ پلین کی تصویر ہے لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ کریٹیسزم کیا ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیچارے کے اوپر بیٹھ کے اس کا سانس کینا دبا دینا پھر کسی نے لکھا کیا ساتھ والی سیٹ پر کانٹے لگے ہوئے ہیں مزید کسی نے لکھا ان لوگوں کو کیا اگر میں کوئی موقع نہیں ملتا اس طرح کا کافی زیادہ نیگٹیب کریٹیسزم لوگوں کی طرف سے آیا ہے ایون کے ایک کو منال خان نے ریپلائے بھی کیا ہے کہ کیا ایک ہی سیٹ بک کروائی ہے اس کا جواب منال خان نے دیا ہے جی ہاں مہنگائی کافی ہو گئی ہے اس لیے ہم نے ایک ہی سیٹ بک کروائی ہے پھر اس ساتھ میں کسی نے یہ بھی منال خان کو لکھا تھا کہ پلیز اپنی بڑی بہن سے ہی کچھ سیکھ لو یعنی کہ منہان کے لیے کسی نے کہا تھا کہ اپنی بہن سے ہی کچھ سیکھ لو زندگی گزارنے کے طریقے اور اس طرح کی بے ہودا تصویریں مت شیئر کیا کرو اور بیڈ رومز کے سینز اور اس طرح کی پرسنل سینز مت لوگوں کو دکھایا کریں ہان چونکہ کافی زیادہ فیمس ہیں اور ان کے جو ہزبن ہیں ان کا بھی بہت بڑا جو ہے ایک بزنس ہے اس وجہ سے وہ بھی کافی زیادہ فیمس ہیں اور ایک ارڈرامے میں وہ کام کر چکے ہیں لوگ ان کو بھی کافی زیادہ جانتے ہیں اور ریسنٹلی جب منال ہان اور ایمن ہان جو ہیں وہ جب بھی کہیں بھی ہوتیل ویرہ کا ویزٹ کرتی ہیں یا پھر کہیں اپنے بزنس کے بارے میں کرتی ہیں تو ان کی ہر ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے ریسنٹلی جب ایمن ہان عمرے پہ گئیں تو ان کو کافی زیادہ لوگوں نے اپریشیئٹ کیا اور بہت زیادہ مبارک بات بھی دی جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں یہ لوگ تو تب بھی فینس بہت زیادہ انہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں اور جب ایسا کام کرتے ہیں جو ان کے فینس کو نہیں بسند ہوتا تو اس پر کافی زیادہ لوگ انہیں ٹرول بھی کرتے ہیں لیکن ایک ویڈیو میں منالہان نے کہا تھا کہ لوگ تو کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا ہم لوگوں کی وجہ سے ہو کے اپنی زندگی کو فل سٹاپ نہیں لگا سکتے ہماری مرضی ہماری لائف جو مرضی کریں